کانگریس کی نیتہ راہل گاندھی ہیمانچل پردیش اور گجراد ویدھان سبح چناؤں میں تو زیادہ سکریے نہیں دیکھے تھے لیکن کرناٹک میں وہ پوری طاقت سے لگے ہوئے ہیں راہل جہاں کرناٹک کی بی جے پی سرکار پر بھرشتہ چار کے آروپ لگا رہے ہیں وہی کانگریس کی سرکار بنانے کے لیے کئی لبھاؤں نے وعدے بھی کر رہے ہیں راہل گاندھی اب بلے ہی سانسد نہ رہے ہوں لیکن کانگریس کو کرناٹک میں جتانے کے ذمہ داری ان کے ہی سر پر ہے ویسے تو کانگریس کے راستری ادھیاکش ملکار جن کھڑ گے بھی کرناٹک سے ہیں لیکن پارٹی کا سب سے بڑا چہرہ راہل گاندھی ہیں مانانی ماملے میں سانسدی گوانے کے بعد راہل اب اور زیادہ آخرامک ہو گئے ہیں اور کرناٹک کی بی جے پی سرکار کے برشتہ چار کے مددے ان کے بھرشن میں چھائی رہتے ہیں بی در میں بھی جن سبا میں راہل گاندھی نے بی جے پی سرکار کو چالیس پرسنٹ کمیشن کی سرکار قرار دیا بی جے پی نے بھی کرناٹک میں کسی کو مکہ منتری پت کا دعویدار گوشت نہیں کیا ہے اور پردان منتری نریندر موڈی کے نام پر ہی وہ چنا ابلڑ رہی ہے ایسے میں راہل گاندھی پردان منتری کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ جو وائدے ہیں یہ عرب پتیوں کے لئے وائدے نہیں جیسے نریندر موڈی جی نے اردانی جی سے وائدے کیے ائرپورٹ دینے کے وائدے پورٹس دینے کے وائدے یہ وائدے عرب پتیوں کے وائدے نہیں یہ وائدے کرناٹک کے عام جنتہ کے لئے کسانوں کے لئے گریبوں کے لئے ہیں کرناٹک میں کانگریس اس بار زیادہ سمبابنا دیکھ رہی ہے ایسے میں راہل گاندھی بھی دو سو یونٹ فری بجلی ہر پریبار کو ہر ماہ دس کلو چاول جیسے کئی وائدے کر رہے ہیں جن سے بی جے بی کو مشکلے ہو سکتی ہیں گریہ لکشمی دو ہزار روپے ہر مہینے مہلاؤں کو دوسرا وائدہ گریہ جوتی دو سو یونٹ مفت میں بجلی تیسرا وائدہ انبھا گیا دس کلو چاول ہر فیملی ممبر کو آخری وائدہ یوانیدھی دو سال کے لئے تین ہزار روپے ہر مہینے گریجویٹس کو اور پندرہ سو روپے مہینے ڈپلوما ہولڈرز کرناچک میں راہول گاندھی یہ بتانا بھی نہیں بولتے کہ دوہزار اٹھارہ میں بنی جی ڈی او اور کانگریس گڑ بندن سرکار کو بی جے بی نے دل بدل کر کے گرایا تھا یہی کرن ہے کہ اس بار جنتہ سے ایک سو پچاس یدک سیٹے دلانے کی وہ مانگ کر رہے ہیں تاکہ بی جہا کر بھی دل بدل نہ کھرا پائے بیرہ رپورٹ بھارت ایکسپریس